میں ہوں عمران خان اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بروقت پہلومات کے حضور کے لیے بیل آئیکن پریس کریں اگر پاکستان میں ہم مثال دینا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں تو ہم کہتے تھے کہ افریقہ جیسے حالات ہیں اس افریقہ کے عادے ممالک جو ہیں اس وقت معیشت کی رفتار ان کی ترقی کی پاکستان سے بہتر ہے ان کے عوام کی زندگی پاکستان کے عوام سے بہتر ہو رہی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جو اپنا اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے کار حکومت چلانے کیلئے وہ تو دور کی بات جو ملک کے دفاع کے لیے پیسہ چاہیے وہ دور کی بات جو پیسہ آپ کو چاہیے اس کے لیے ترقی کے لیے ترقیاتی ایکسپینڈیجر کے لیے وہ دور کی بات اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم کرزے صرف پرانے کرزے واپس لینے کے لیے نہیں لے رہے ہیں ہم سود ادا کرنے کے لیے کرزے لے رہے ہیں بڑے بڑے معیشت کے ایکسپرٹس نے یہ بھی کہا ہمیں کچھ نے ڈرانے کے لیے کہا کچھ نے نیتی سے کہا کہ اگر فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤ گے تو نہیں بت سکتے لیکن قوم نے دیکھا دنیا نے دیکھا ہم نے وہ فیصلے کیے ان سے بہتری آئی آئی سی یو سے مریض نکلا اور اب پاکستان کی معیشت کا کرائیسس کا فیز ختم ہو گیا ہاں سٹیبلائزیشن کے فیز میں ہم ابھی بھی ہیں لیکن ابھی بھی اگلا تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ جو ہے وہ ایک سٹیبلائزیشن فیز سے گزریں گے اور اس سٹیبلائزیشن فیز سے پھر ہم نکل کے انشاءاللہ ایک سسٹینبل گروت فیز کی اندر جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ آپ پس اندمر صاحب کو سن رہے تھے جو اگزامپل دیکھے اور وہ کلیر کرنا چاہتے کہ کتنا عرصہ پاکستان کو اور لگے گا ورلڈ بینک نے بھی اس حوالے سے ایک ریپورٹ جاری کی ہے وہ ریپورٹ بی آر کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں لیکن ایک سینیریو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آپ انیلیسیس کرنا چاہتے ہیں درزیہ کرنا چاہتے ہیں حالات کا جو اعتصابی عمل پاکستان میں چل رہا ہے اس کا تو پھر آپ کو تھوڑے سے فیکٹس دیکھنے پڑیں گے یہ آپ سب کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب نوازشریف صاحب کا اعتصاب بہت تیزی سے چل رہا تھا شریف خاندان کے لوگ گرفتار ہو رہے تھے جب نیا نوازشریف صاحب عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے تھے اس وقت عاصف علی زرداری صاحب کے جو معاملات ہیں کیسز کے وہ پینڈنگ سیچویشن میں تھے یعنی وہاں ٹھنڈے حالات تھے ان کیسز کو تیزی سے نہیں چلایا جا رہا تھا بلکہ عاصف علی زرداری صاحب کو یہ فیل آ رہی تھی کہ شاید ان کے معاملات حل ہو جائیں گے ادارے ان سے ناراض نہیں ہیں اور بعض اوقات وہ نوازشریف صاحب کی بڑی کھل کے مخالفت بھی کرتے تھے اور ان کے کیسوں پہ نوازشریف صاحب کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ جب نوازشریف صاحب کے کیس تقریباً نمٹ گئے وہ لوگ گرفتار ہو گئے شباہ شریف صاحب گرفتار ہو گئے نوازشریف صاحب گرفتار ہو گئے اور باقی لوگوں کو کئیوں کو سزار سنا دی گئی کئی لوگ ملزم ہو گئے کئی مجدم ہو گئے تو اس وقت عاصف علی زرداری صاحب کے کیسز پہ کام شروع ہوا جب عاصف علی زرداری صاحب کے کیسز پہ کام شروع ہوا تو فوری طور پہ پیپس پارٹی اور پی ایم ایلن کے اندر ملاقاتیں شروع ہو گئے ان دونوں نے مل کر اداروں کو اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا لیکن پھر ہم نے ایک نئی چیز دیکھی کہ میاں نوازشریف صاحب کو اور شریف خاندان کو ایک عجیب قسم کا ریلیف ملنا شروع ہو گیا نوازشریف صاحب کو چھے ہفتے کے لیے زمانت ملی علاج کروانے کے لیے جس کی اگزامپل آپ کو نہیں ملتی شبازشریف صاحب کا نام اسی دن ای سی ایل سے نکال دیا گیا حمزہ شباز صاحب کو ایک ایسی زمانت ملی جس کے اوپر پوری دنیا تنقید کر رہی ہے لوگوں کا حق ہے فیصلی کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں تو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ چھٹی والے دن ایک مخصوص قسم کا انصاف حمزہ شباز صاحب کو میسر آیا تو یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں اس معاملے کے پر میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ جب پی ایمل این کے اوپر ایک ریلیف کا پیریڈ شروع ہوتا ہے تو زرداری صاحب کے خلاف آج پہلی پیشی پر دو خواتے جن میں سے ایک کا نام کرن ہے اور دوسری کا نام نورین ہے ان کیسز میں جو زرداری صاحب کے خلاف اور ان کے دوستوں کے خلاف بنے ہیں منی لانڈرنگ کے اور جالی بینک اکاؤنٹس کے ان میں انہوں نے آ کر کہا کہ پہلی ہی پیشی پر ہم وعدہ ماف گواہ بننا چاہے اب جس سیچویشن میں کل نواز شریف صاحب تھے اس میں آ کر کھڑے ہو گئے زرداری صاحب لیکن جس سیچویشن میں کل زرداری صاحب تھے جب ان کو لگتا تھا کہ ان کے معاملات شاید تیپ آ رہے ہیں وہ بچ جائیں گے اس سیچویشن میں آج کھڑی ہے پی ایمل این تو بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ دونوں کو نہ تو کلین چٹ ملی ہے نہ ملنے والی ہے لیکن ریلیف ملتا ہے وقتن فوقتن تاکہ یہ اکٹھے نہ ہو جو پکچر پروٹر نظر آ رہی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہو سکتا ہے صورتحال اس سے مختلف ہو لیکن فیکٹس یہی بتا رہے ہیں فضل عمان صاحب نواز شریف صاحب سے ملنے جا رہے ہیں کیا وہ نواز شریف صاحب کو قائل کر پائیں گے کہ یہ وقت کٹھے ہونے کا ہے مل کر حملہ کرنے کا ہے اگر ہم الگ الگ رہیں گے تو دونوں کو الگ الگ کر کے مارنے کی ایک پالسی ہے جو کامیاب ہو جائے گی میاں نواز شریف صاحب کو زمانت ملے دو ہفتے ہو گئے لیکن ابھی تک وہ کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے وہ اپنا چیک اپ ضرور کرا رہے ہیں لیکن ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے تو یہ شکایت کہ ان کو علاج معالجہ نہیں مل رہا تھا ان کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا وہ اب پی ایم ایلن کیسے کر سکتی ہے میاں صاحب کا علاج کہاں تک پہنچا ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں رانہ مشہود احمد خان صاحب پی ایم ایلن سے آپ کا تعلق ہے لاہور میں مرسات بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب سٹیٹ منسٹرین پاکستان تحریک انصاف سے اسلام آباد میں موجود ہیں احمد رضا قصوری صاحب بطا اور تجزیہ کار اسلام آباد میں موجود ہیں اور سینیٹر آجیز دھامرا صاحب پاکستان پیپس پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے رانہ مشہود صاحب سب سے پہلی چیز یہ ہے جن اداروں سے آپ شکوے کرتے تھے آپ یہ کہتے تھے کہ وہ کسی اور کا لکھا ہوا فیصلہ پڑھ کے سناتے ہیں جن اداروں کے اوپر آپ انگلیاں اٹھاتے تھے اب وہ ادارے آپ کو ریلیف تے رہے ہیں اور تنقید کا نشانہ آپ کے مخالفین ان کو بنا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں سارا سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور اعتزاد حسن صاحب نے بھی کہا کہ لادلہ بچہ تو آپ لوگ ہیں نظام کے لادلے ہیں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت وہ پہلے فیصلے بھی آ رہے تھے ان فیصلوں کے اندر ہمارا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا جس کی سب سے بڑی مثال یہ نکلی کہ آپ دیکھیں کہ حسین نواز صاحب کہ جب ریڈ وارنٹ انی بنیادوں کے اوپر انی کیسز کی بنیاد پر جب وہ لے کر باہر گئے اور باہر کی دنیا اور باہر کا جو انصاف ہے اور باہر کی عدالتیں جن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں وہاں پر جب انہوں نے اپنا کیس پلیڈ کیا تو انہوں نے کہا کہ سفیشنٹ گراؤنڈ نہیں ہیں تو یہی ہمارا پہلے دن سے استدلال تھا کہ یہاں پر جو مقدمہ چلایا گیا ایک وچھ ہنڈ تھی ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر جو ہیں ان کو نا اہل کیا گیا جن بنیادوں پر نا اہل کیا گیا اسی کیس کے اندر عدالتوں نے کہا کہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے اور یہی بات اب انٹرپول کے پاس ریڈ وارنٹ کے اندر بھی نکل کر آئی کہ کرپشن کا کوئی چارج جو ہے وہ نہیں پروف کر سکے یہ لوگ تو ہمارا تو کیس پہلے بھی اصولی موقف کے اوپر تھا یہ موقف نہیں لیا کہ یہ سیاسی شخصیت ہیں تین چیزیں آئیں نا وہاں پہ یہ دس ہیرنگ پر ہوئی انہوں نے کہا سیاسی شخصیت ہیں جو ڈاکومنٹ وہاں پہ رکھے گئے سیاسی شخصیت اگر دیکھیں نا انٹرپول کے پاس جاتے ہیں جب کیسز کہ یہ کرائم کی ہے یہ جرم کی ہے یہ قتل کی ہے یہ فراڈ کی ہے تو وہ اس کے اوپر ثبوت مانگتے ہیں ٹین وہاں پر جو ہے پروسیڈنگز کی میں ٹین ہیرنگز ہوئی ان ہیرنگز کے اندر انہوں نے کہا کہ یہاں پر گراؤنڈز ہی نہیں ہے ان کے یہ کرنے کے لئے اب جو آپ کو ریلیف مل رہا ہے وہ اہم قانونی ہے وہ بھی بالکل دیکھیں میں ایک باپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت جو بات دو تین دن سے سوشل میڈیا پر طفانے بتمیزی چل رہا ہے یہ بیس پریسیڈنس یہ ایکزیکٹلی یہی طفانے بتمیزی آپ لوگ کر رہے تھے ہم نے کبھی عدالتوں کے اوپر دیکھیں سر یہاں تک کہا گیا کہ فیصلہ لکھا کسی اور نے یہ تو پڑھ کے سنانے والے ہیں پانچ پانچ افراد ہیں جب منصف فریق بن جائے یہ کہا گیا سر دیکھیں دیکھیں خان صاحب میں ہم اپنی جو بات آپ کی عادت نے کہا نہیں نہیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ صاحب جو چیف جسٹس آپ تھے میں کھل کے کہوں گا انہوں نے فیصلے لکھنے کے بعد آج وہ کدھر ہیں آج وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ان کی تصویریں کبھی کینیڈا میں آ رہی ہوتی ہیں کبھی یوکے میں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ تو مطلب یہ جو against the conduct جسٹس ہیں انہوں نے بھی آپ کے خلاف فیصلہ لکھا دیں نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا اور وہ جن جملوں پر آپ کو اعتراض تھا وہ آپ کو پتا ہے ہمیں آج بھی اعتراض ہے ہمیں آج بھی اعتراض ہے کیونکہ یہ کہنا جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے جج جو جج سائبان جو ہیں وہ اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں اور اس میں ان کا پرسنل باعث نظر نہیں آنا چاہیے آپ قانون کی حکمرانی ہو رہی ہیں نہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم قانون کی عملداری کی بات کرتے تھے ہم آج بھی قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ اب ٹھیک ہے آپ عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں نہیں میں نے دیکھیں عدالتوں کی اوپر سر ریجسٹر ہوتا ہے آپ نے دست دبا سر عدالتوں کو اور ججیت کو بھرے سکتا ہے خان صاحب آپ ہمارے میرے موں میں الفاظ نہ ڈلوائیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیصلے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں بھٹو صاحب کا جوڈیشن مرڈر ہوا آج تک کا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کو ایک غیر قانونی غیر اخلاقی فیصلے سے فارغ کیا گیا آج اس کو پوری قوم بھگت رہی ہے تو یہ فیصلے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر قومیں بھگتتی ہیں میں علی محمد خان صاحب کیونکہ آپ لوگوں کا یہ مقدمہ تھا کیا یہ جو اب ہو رہا ہے شریف خاندان کو ریلیف مل رہا ہے یعنی چھے ہفتے کا ایک زمانت کا معاملہ ہے حمزہ شباہ صاحب کی بیلز ہیں شباہ شیف صاحب کا ای سی ایل سے نام نکالنا ہے نیب دو دن تک جا کے ڈراما کرتی ہے ملٹان میں ایک ملزم کو گرفتار نہیں کر پاتی اس ساری صورتحال کو آپ قانونی سمجھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور چل رہا ہے آپ کو بھی ویسے ہی شک جاتے کا لنکو تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ عمران بھائی اور آپ کی مجھے تھوڑی آج صحت تھوڑی کمزور نظر آ رہی ہے تو چھاپی سیاست دانوں پر پڑھ رہے ہیں صحت آپ کی کمزور ہو رہی ہیں تو میری دعا ہے کہ آپ کو سب خوش رہیں دیکھیں عدالت کے فیصلے کچھ حق میں آتے ہیں کچھ خلاف آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے فیصلے پر فیر کومنٹ ہونا چاہیے لیکن جکس حیبان کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات پہ کہ ہائی کورٹ لہور نے جو معزز عدالت ہے انہوں نے بیل دی اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے لیگل کومنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں دینی چاہیے تھی یا اس دن چھٹی والے دن کیوں اتنا ریلیف ان کو ملا اس پہ کومنٹ ہو سکتا ہے اس پہ سیاستدان بھی اور وقلہ حضرات بھی کرتے ہیں میرا سوال دوسرا ہے عمران صاحب جب انہوں نے ابھی بیل نہیں دی تھی تو بیچ میں اٹھالیس گھنٹے کا وقفہ تھا جب ناب کے نمائندے آئے حمزہ صاحب کو گرفتار کرنے اور ابھی ان کے بیل نہیں ملی تھی ریلیف نہیں ملی تھی وہ چالیس یا اٹھالیس گھنٹے کس قانون کے تحت ریاست کے اداروں کے لوگوں کو روکا گیا کس قانون کے تحت کیا وہ سرکار سرکار میں مداخلت نہیں ہے کیا یہ ریلیف کسی عام آدمی کو کسی عمران خان کو مل سکتی ہے جو اینکر ہیں میں خان صاحب کی نہیں آپ کی بات کروں عمران بھئی کیا آپ روک سکتے ہیں کسی ناب کے دارے کو اس طرح میں نہیں روک سکتا لیکن حمزہ شہباد اور عمران خان روک سکتے ہیں اسلام آدمی عمران خان صاحب نے بندے ہی چھڑوا دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا ان پر خود دہشتگردی کا مقدمہ رہا مفرور رہے ہیں عدالت کے نمبر ٹو دیکھیں نمبر ٹو یہ ہے وہ ایک پولیٹیکل مومنٹ تھی ایک احتجاج چل رہا تھا وہ ایک مومنٹ تھی جس میں میں کسی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پرسوں ہوا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ مناسب رویہ نہ ہوتا کہ حمزہ صاحب وہاں پہ اپنی گرفتاری دے دیتے اور اگر نیپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو اسی لاہور ہائی کورٹ سے نیپ کے اس عمل کو کل ادم قرار دے تھی نیپ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سبکی ہوتی تو اس وقت لگی رہا ہے کہ پاکستان میں might is right والی پولیسی ہے اور اسی لئے امران خان صاحب نے جو وہ حدیث شریف کی تھی وہ بالکل relevant ہے ایون آج بھی ہمیں وہ ایک لگا تھا جب میاں صاحب کا فیصلہ آیا تھا کہ شاید اب ہم اس ڈگر کی طرف چل پڑیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت قومیں تم سے پہلے اس لئے اتباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لئے قانون اور اور کمزور کے لئے اور لیکن شاید ابھی ہمیں کافی سفر آگے تیہ کرنا ہے آج یہ سمرہ صاحب وہ بمی ہے میں چھوٹا آدمی سرداری صاحب کا شکوا ہے اعتضاد حسن صاحب کہہ رہے ہیں یہ نظام کے لادلے ان کو ہمیشہ ایسے فیور ملتی رہی ہے لیکن اگر آپ یاد کریں تو تھوڑے دن پہلے بلاول کہہ رہے تھے کہ میں میاں صاحب سے ملا ہوں وہ نظریاتی ہو گئے ہیں اور اب کسی قسم کی ڈیل وغیرہ نہیں ہو سکتا تو آپ کس کے ساتھ آج پیپلز پارٹی کس کے ساتھ کھڑی ہوگی دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سیاست کے ساتھ کھڑی ہے اور اگر زرداری صاحب کسی کو کہہ رہے ہیں یا میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا آدمی ہیں تو وہ تو بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ انسان کسی دوسرے سے سر وہ لیف کی بات کر رہے ہیں آپ سیاست میں گھمائیں سر آپ کو بھی پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بڑا آدمی اس کو لیف ملتا تھا میں چھوٹا بندہ ہوئی مجھے نہیں ملتا نہیں وہ ٹھیک ہے آپ اس کو جس طرح بھی لیں مگر بات یہ ہے کہ اگر ڈیل کی بات ہو یا کبھی کبھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ کسی پارٹی کے ساتھ سکت رویہ ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ نرم ہوتا ہے تو دیکھیں عمران صاحب یہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایت صاحب کا ادارہ ہے جس کا نام ہے نیب اور دوسرے ہی ہیں عدالتیں اب عدالتیں جو ہیں آپ اپوزیشن کے رماز کو چھوڑ رہے تھوڑی دیر کے لیے نیب کے حوالے سے عدالتوں ہائی کورٹسوں یا سپریم کورٹ وہ نیب کے بارے میں کیا کچھ کہتی رہی ہے حتیٰ کہ خود جب اس طرح کے فیصلے حکمرانوں کے لیے جب ثواتی صاحب کا فیصلہ آیا تھا تو ثوات چودری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو اس طرح حکومت چلانی ہے تو آپ نے الیکشن کیوں کروائی یہ کس سے مخاطب تھے یہ انہی اداروں سے مخاطب تھے غالباً فیڈرل خود مخاطب تھی تو اس طرح کے ریوارٹس اس طرح کے فیصلوں پہ آتے جاتے ہیں یہ صرف پیپوس پارٹی پہ سوال نہیں اڑتے یہ اوہرال خود فیڈرل گورنمنٹ کے پہ بھی اڑتے ہیں تو اس طرح کی سیچویشن پاکستان میں موجود ہے مگر بات بات ہے اتصاب کی اکراس دا بورڈ کی شروع سے جو اتصاب ہے میں کہہ رہا ہوں پیپوس پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اینارو لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر اینارو حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے لے رہے ہیں تو برائے مہربانی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ہمیں اینارو نہ دیں ہم ان کیسوں کو بھکتیں گے قانونی طور پہ آپ سے اینارو کون لے گا آپ پوزیشن میں کیا ہیں کیا یہ صرف میں لگے بردانت چاہتا ہوں آپ پیپوس پارٹی کیا سوچتی ہے کہ نواز شریف صاحب وغیرہ کو یہ ریلیف مل رہا ہے شریف خاندان کو یہ کیا واقعی ریلیف ہے یا قانون اپنا جائز راستہ بنا رہا ہے اس کو ذرا سٹیبلش کریں کیونکہ آپ لوگ بعد میں کچھ اور کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں بعد میں کچھ اور نہیں کہتے ہیں ایشو یہ ہے کہ نیب کے اس دن جو ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب جو میڈیا میں ایک سیاسی لیڈر کے طور پر بات کر رہے تھے اور منڈیل آز کے بڑے سیاسی لیڈر کے طور پر جو مثالیں دے رہے تھے تو ہاں ایک بڑے سیاسی لیڈر کے طور پر وہ اپنا اکس پیش کر رہے تھے کہ میں کسی بھی صورت میں گرفتار کر کے جاؤں گا تو جو ریلیف ملا کوٹ تھے تو اب نیب سے یہ سوال کریں یا آپ حکمرانوں سے کر لیں کیونکہ آج کل نیب کے لوگ تو ٹی وی پہ آتے نہیں ہیں حکومت خود ان کو ڈیفنڈ کرتی ہے وہ ان کے وکیل بھی اور سپورٹر بھی بنے ہوتے ہیں نیب کے تو ذرا ان سے پوچھ لیں کہ کون کہاں غلط تھا یہ کیا ان کو ریلیف ملا سر لیکن سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شریف خاندان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا مجھے کوئی کلی یہ بتا دے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا میں اس پر کیا کمنٹ کروں امران کار کیسز ہو چل رہے ہیں اعتضاد حسن تو کل کے بات کر رہے ہیں سرداری صاحب بھی شکوا کر رہے ہیں لیکن آپ بطور پیپلز پارٹیز پر بات نہیں کرنا چاہتے نہیں میں بات کہہ رہا ہوں مگر اس کا مقصد ہے کہ عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کہ عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں مگر ان سے پوچھیں کہ نیت کیا کہہ رہی ہے کیونکہ نیت جو ہے وہ ایک ادارہ بن چکا ہے حکومت کا ایشو اس دیس آریون خاندان صاحب آپ بتا دیں آپ سے پوچھ رہے ہیں مجھے بھی ذرا تھوڑا ریلیف مل رہا ہے دے رہے ہیں آپ لوگ حلیون خاندان صاحب دیکھیں عمران صاحب میں اس بات سے بالکل میں اگلی نہیں کرتا یہ ایک دونوں طرف سے ایک کرٹیسزم ہوتی ہے ہم پہ مسلمی نواز کی طرف سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیب بہرحال ایک ازاد ادارہ ہے اور ہمارے اپنے بھی اگر آپ دیکھیں نظر ڈالیں ہمارے اپنے بھی کافی لوگ اس میں ان پر کیسز ہیں کچھ گرفتار بھی ہوئے ہیں میں اس بات سے ایک نہیں کرتا کہ نیب ہم سے ڈریکشن لیتی ہے اور اگر ہم سے وہ ڈریکشن لیتی یقین کریں عمران صاحب جتما پاکستان کو لوٹا گیا ہے اگر عمران خان صاحب کی پچاس بندے تو آپ اندرگاری دیتے ہیں وزیراعظم صاحب کے تو یقین کریں ابھی جیلو میں کم از کم پانچ سو ایک بندہ پڑا ہوتا چالیں آپ کا یہ پیسہ کسی نے تو کھایا ہے نا عمران صاحب یہ پیسہ کسی نے تو چوری کیا ہے کئی تو گیا ہے جو آج آپ کو سود سود چکانے کے لیے اربور اپی جس طرح اسد عمر صاحب نے ابھی آپ نے سنایا ٹھیک ہے وہ پیسہ کدھر گیا عمران صاحب وہ پیسہ کدھر گیا کس کے پاس گیا ٹھیک ہے میں اب ایک بریک لے لوں بریک کے بعد احمد علاق صوری صاحب آپ کے سامنے میں رکھتے تھا ہوں وہ سیچویشن جس میں شروع میں ہم نے الیبریٹ کیا تھا کہ کیا ان دونوں پارٹیز کو الگ الگ ترکے مارنے کی کوئی پالسی ہے بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھیں ویلکم بیک ناظرین احمد علاق صوری صاحب یہ آپ نے سنا ہوگا جو شروع میں میں نے بات کی تھی اور کوئسٹن کو آپ کے لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ جب پی ایم ایل این کو مار پڑ رہی تھی اور وہ قانونی شکنجے میں تھے تب پی پس پارٹی کو لگ رہا تھا کہ شاید ان کا کوئی معاملہ تیہ ہو جائے گا اور وہ بچ جائیں گے اس لیے انہوں نے پی ایم ایل این کا ساتھ نہیں دیا آج جب پی پس پارٹی کے اوپر ایسا لگتا ہے معاملہ ٹائٹ ہو رہے ہیں تو پی ایم ایل این کو اس سیچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ ان کو لگتا کہ شاید اب ہم بچنے جا رہے ہیں مقصود قسم کا ریف ان کے پاس موجود ہے تو یہ کوئی پالیسی کے تحت ہو رہا ہے یا یہ سب اچانک اور حادثاتی طور پر چیزیں ایسی ہو رہی ہیں دیکھیں بریفری میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر جو آپ کی اوبزرویشن آپ نے دی ہے if that is a policy decision then it's a very smart policy decision I will give them credit کہ they understand the politics and it's a very smart decision میں اذا لیگل سائٹ پرانا چاہتا ہوں یہ بیل جو ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب لاؤ میں بیل نہیں ہوتی آپ نیب لاؤ میں you file a writ petition before the high court اور وہ writ petition جو ہے وہ دو ججز سنتے ہیں یعنی آپ بیل جو ہے وہ writ petition کی شکل میں file کرتے ہیں اور دو ججز سنتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ جب بیل before arrest ہوتی ہے the accused has to be before the court یعنی اس کو surrender کرنا پڑتا ہے عدالت کے سامنے اور پھر جو عدالت کے سامنے وہ اپنے آپ کو surrender کر دیتا ہے تو پھر court اس کو release کرتی ہے اور اس کو ایک bail out کر دیتی ہے یہاں نہ accused جو ہے عدالت کے سامنے پیش ہوا نہ see it was not comprised of two judges it was not a juvenile bench so therefore there is a very very serious legal lacuna which people who are law knowing they will understand what i am saying کہ اس میں یہ جو اپنا saturday کو جو bail order پاس کیا گیا it is most probably a senility in the eye of law حدیم نہیں لیکن آج ہی bail expand بھی ہوگی نا مجھوڑا اس پہ اگر کچھ آپ legal opinion اپنی بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی لاہر بتا ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر law بڑا clear ہے کیونکہ جب judge شاہب کے پاس یہ case گیا تو دو چیزیں تھی کہ ہماری already جو writ کے اندر bail کی plea تھی ایک case میں پہلے سے bail تھی bail ایک تو پہلے موجود تھی جس میں ایک specific order موجود تھا کہ 10 days before doing anything court کو بھی intimate کرنا ہے اور جو accused ہے اس کو بھی بتانا ہے اور اس ground کے اوپر نیب کو اگر کوئی کاروائی کرنے کی ضرورت تھی تو انہوں نے ڈراما کیا یہ proper notice دیتے لیکن اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ملزم that order of the high court was superseded by the supreme court of Pakistan نہیں نہیں سبب اگر باری باری order بات کرنے آپ کی بات میں نہیں بولا ٹھیک ہے پوائنٹ آگے اب آپ پر پلائیں نیب کی نیب کی نیب کی نیب کی پہلی پہلی بات the high court order is eclipse in the presence of supreme court order دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو supreme court order تھا وہ ایک case کے اندر general order تھا اور وہ ایک observation تھی جبکہ یہاں پر ایک specific order in field تھا اور bail petition file ہوئی بھی تھی اور court کے سامنے ہم نے یہی بتایا کہ accused جو ہے اس کو جب تک عدالت آنے سے روکا جا رہا ہے اور وہ عدالت میں نہیں آسکتا یہی ان کی میل آف آئی ڈی ہے کہ 10 days کا clear order بھی موجود ہے اور ان کی میل آف آئی ڈی یہ ہے کہ انہوں نے گہرہ ڈال کے ان کو عدالت آنے سے روکا جا رہا ہے انہی grounds کے اوپر دو دن کی صرف کر کے انہوں نے آج proper hearing ہوئی اور انہی grounds کے اوپر بیل extend ہوئی دوسرا خان صاحب نے جو بات کی تھی اس کے اندر میں آپ کو صرف دو باتیں کہنا چاہوں گا کہ بلکل قانون غریب اور امیر کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ آج کا غریب چیخیں مار رہا ہے کہ بنی گالا کا محل تو ریگلرائز ہو جاتا ہے اور غریب کے سر کی چھتیں آپ نے پورے پاکستان کے اندر غریبوں کے سروں کی چھتیں اڑا دی اور ان کا آسرہ چھین لیا تو آج کا غریب آج کا بے آسرہ انسان اس حکومت کو بدوائیں دے رہا ہے کہ آپ جا کے وہ جو کونسٹیٹوشنل ایونیو پہ آپ نے کتنا بڑا جس میں عمران خان کے فلیٹ ہیں اس کو ریگلرائز کر دیا بنی کالا کو ریکلورائز کر دیا اور پاکستان کے غریب عواموں کے سر سے چھت چین لیا لیکن علی محمد خان صاحب دیکھیں جو پورا نیریٹیب بلٹ ہوا جب پہلی مرتبہ گیا یہاں سے نیب اور وہ جا کے حمدہ شباز صاحب کے گھر کے باہر کھڑا گرفتاری کے لیے پھر ارتالیس گھنٹے تک پی ایم ایل این اس کو عمران صاحب دو باتیں پہلی تو جو رانہ صاحب نے بنی گالا کی بات کی میں ایک دو پروگرام میں کہہ چکا ہوں آپ پر پروگرام میں بھی کہہ دوں کہ عمران خان صاحب کا جو گھر ہے کسی سرکار کی جگہ پہ لینڈ گرابنگ نہیں ہے انکروشمنٹ نہیں ہے نہ کسی کی زمین ہتھی آئی گئی ہے جس زمانے میں وہاں آبادی ہوئی وہاں جنگلات تھے اور سی ڈی اے رول ریگولیشن وہاں پہ نہیں تھے لوگوں کی اپنی ذاتی زمینیں تھی جنہیں بیچی تھی ایک دوسرے کو خلید و فروخت ہوئی تھی وہ کوئی الیگل کام نہیں ہوا تھا پاکستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سیٹی ریگولیشنز پراپر نہیں ہیں وہ جو وہاں آبادی ہوتی ہے سی ڈی اے کے نیچے آگے اس کی ریگولیشنز میں آپ جا کے دیکھیں جس طرح کی ان کی شہپیں وہاں پہ ہوا ہے اگر سرکار کی زمین ہتیائی جائے کسی بیوہ کی زمین ہتیائی جائے کسی کا گھر گر آ کے وہاں پلازا بنایا جائے بلکل ظلم ہے جو آپ کی جاز سے لاہور میں پورے پنجار میں ہوا ہے باقی جہاں تک دیکھیں باقی جہاں تک آپ کے عمران صاحب دوسرے سوال کے دوسرے ایسے کا تعلق ہے دیکھیں نیب ہمارے نیچے نہیں ہے نیب ہم سے ڈریکشن نہیں لیتی لیکن نیب اس ریاست کا ایک ادارہ ہے آپ مسکرائیں میں بات کروں گا نیب ریاست کا ایک ادارہ ہے اور ریاست پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب ریاست کا کوئی بھی ادارہ چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ کوئی پاک فوج ہو چاہے وہ رینجر ہو چاہے وہ انکم ٹیکس کا کوئی ادارہ ہو چاہے وہ ایریگیشن کا ہو چاہے ایگری کلچر کا ہو چاہے ہیلت ہو چاہے ایڈوکیشن ہو اگر اس ادارے کے کام میں کوئی مداخلت کرے گا تو ریاست پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کام میں مداخلت کو روکا جائے ہم نیب کو ذمہ داری دوری نہیں نہیں کی تو پولیس پولیس ہیلپ کے لیے آئے گی ادروائز پھر ریاست کو بند کر دیتے پھر قانون کو تعلی لگا دیتے پھر ان کو چھوڑ دیتے دوستو تین سو گارڈ لا کے دوستو تین سو گارڈ لا کے اپنا گرے فیصلہ might is right ہے جس کی لاتی اس کی بینس ہے ایسا نہیں ہوگا جی دھمرہ صاحب آپ دھمرہ صاحب مسکرہ رہے تھے ٹھیک ہے کبھی کبھار آپ کو کبھی کبھار آپ کو پسپائی ہوتی ہے لیکن ultimate جیت ریاست کی ہوتی یاد رکھیے گا ٹھیک ہے دھمرہ صاحب آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا سر آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں وہ تو ریاستی دارے کو سپورٹ کر رہے تھے بھائی علی محمد صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ نیب جو ہے وہ آزاد ہے اور یہ سب چیزیں مجھے حسیس بات پہ آ رہی تھی کہ بنی گالا کی ریگولرائز پہ جس طرح بات کر رہے تھے ان کو یہ معلوم ہے کہ ٹاگ شو میں پی ٹی آئی جو بات کرے گی اور لوگ آوہ نہ صدق نہ اس کو قبول کر دیں گے علی محمد خان صاحب اب ایسا نہیں ہے الیکشن میں فیڈرل گورنمنٹ میں آنے سے پہلے شاید آپ یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ ہماری باتوں پر اس طرح ہی اعتبار کرتے رہیں گے مگر چلے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے اوپر الزام میں نہیں لگا رہا مطلب کہ پی پوز پارٹی نہیں لگا رہی عمران خان صاحب آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کے پی کے کے جو سٹنگ چیس منسٹر ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا پی پوز پارٹی سے پی پوز پارٹی سے تو نہیں ہے میں آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں پی ٹی آئی سے ہیں پی ٹی آئی سے ہے اس سے اس سے سابقہ جو چیس منسٹر تھے پروید کھٹک صاحب جو سٹنگ پی ٹی آئی سے ہے ان کا تعلق بھی غالبن پی ٹی آئی سے ہے اس کا بھی تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو یہ جو یہ جو بی آئی ٹی کا منصوبہ جو سٹنگ چیس منسٹر کی ٹیم نے الزام لگا ہے ان کے ساتھ چیس منسٹر پہ یہ پی پوز پارٹی نے تو نہیں لگایا اور شاہ مموند قریشی صاحب کا تعلق بھی غالبن پی ٹی آئی سے ہے اور ترین صاحب کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نائل شخص کیبنٹ پہ بیٹھ کے کس طرح ڈکٹیٹ کر رہا ہے فیصلوں کو وہ پرنس کانفرس کے طرح کر رہا ہے اب ان دونوں شخصیات کا تعلق پیپس پارٹی سے نہیں ہے پی ٹی آئی سے ہی ہے چاروں کا تعلق پی ٹی آئی سے چلو ہمارے الزامات کو آپ علی موند خان صاحب چھوڑ دیں ہمارے ساری چیزوں کو چھوڑ دیں سندھ میں لیاکت جتو ہی ہے ان کا نام ای سی ایل میں بھی ہے نیب زدہ بھی ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں وہ باہر بھی چلے گئے گھوم بھی رہے ہیں اور آزاد بھی ہیں تو اس طرح کے جب چیزیں آپ کریں گے تو اس کے اوپر سوالات تو اٹھیں گے مجھے صرف یہ جواب دیجئے گے آلی موند خان صاحب کہ دونوں تیس منسٹر آپ کی پارٹی سے تعلق شاہ موند قریشی کا تعلق بھی آپ کی پارٹی سے ترین صاحب کا تعلق بھی آپ کی پارٹی سے الزامات اندرونی صاحب کا تعلق بھی آپ کی پارٹی سے ویلکم بیک ناظرین آج جیس دھامرہ صاحب کے سوالات ہیں آپ رسپان کرنا چاہیں تو آپ رسپان کر سکتے ہیں لیکن ایک سوال میرا بھی ایک حقیر سا شامل کرنا ہے بیچ میں کہ جو احتصاب کا آپ کا نعرہ تھا جو بہت مقبول تھا پبلک کے اندر اس کی مقبولیت پہ کچھ چیزیں حاوی ہو رہی ہیں جیسا کہ بینگائی ہے اکانومی کی بری حالت ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے احتصاب کے نعرے کی مقبولیت کو ڈیمج کر رہی ہیں یعنی اب اگر آپ دیکھیں جو آٹ ورڈ بینک کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوزار اکیس میں جا کے حسد عمر صاحب نے بھی خود ابھی کہا کہ ڈیڑھ دو سال اور لگیں گے تو دوزار اکیس میں جا کے اگر آج آپ انقلابی اقدامات کرتے ہیں تو دوزار اکیس میں جا کے کچھ صورتحال بہتر ہونا شروع ہوگی تو سر پھر آپ کے احتصاب کے نعرے کا کیا بنے گا عمران صاحب پہلے تو میں ان کو تھوڑا سا وہ بتا دوں سوالات کافی اٹھا ہے عران صاحب نے دیکھیں کوئی کسی کو رلیف نہیں دلوارا اور نہ کوئی دلوارا سکتا ہے طریق انصاف میں کلچر ایسا ہے نہیں ماضی میں اگر کس نے کوئی غلط کام کیا ہے دل ہیف ٹو پیڈ اپرائس اپنی حکومت میں ہم نے ہمارے منسٹر اس کو ہتکڑی لگی اور خان صاحب نہ ان کو چھڑایا نہ وہ چھڑا سکتے تھے باقی وہ ایک لمبی کہانی ہے اس ڈیبیٹ میں اگر جانا چاہیں تو چلے جائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ نے ایک فیصلہ کیا ہے اس ملیق نواز کے خلاف اور فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو تین بار موقع دیا اس قوم کی تقدیر سوارنے کو میاں صاحب وہ خوش قسمت آدمی تھے تو ان کو وہ جدجہد نہیں کرنی پڑی جو حکومت میں آنے کے لیے محترمہ بینیزیر بھٹو صاحبہ کو کرنی پڑی یا عمران خان صاحب کو محترمہ نے بھی کافی جدجہد کی جیل بھی کٹی اور وہ ایک سٹرگل تھی ان کی بہرحال آپ ان کی پولٹکس ایگری نہ کریں میں نہیں کرتا ہوں ان کی پولٹکس ایگری لیکن سٹرگل انہیں نے کی تھی بہرحال اور خان صاحب نے کوئی بیس بائیس تئیس سال جدجہد کی ہے آپ خان صاحب کی بھی سٹرگل سے ایگری نہ کریں لیکن ایک سٹرگل ہے روڈوں پہ کوشش کی ہے زیرو سے سٹارٹ کی یہ ایک سکسس سٹوری ہے پاکستان کے بچوں کے لیے بھی سکسس سٹوری ہے ایک آوٹسائیڈر پولٹکس میں وہ آوٹسائیڈر تھے آئے انہوں نے ایک ہوپ دی نوجوان کو کھڑا کیا سٹیٹس کو کے خلاف لڑے اور زیرو سے سٹارٹ کی اب پی ایم بن گئے یہ ایک سکسس سٹوری ہے لیکن میں جو بات کروں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کہا عمران بھئی آپ نے کہا کہ مہنگائی ہے یہ ہے وہ ہے اس سے آپ کا نیریٹیو بھی کھو رہا ہے زیادہ کیونکہ بہرحال ہر آدمی چاہتا ہے میرے گھر میں حالات بہتن ہو لیکن اصل جو مسائل ہیں وہ بہرحال سب کے سامنے ہیں پاکستان کا اصل مسئلہ گووننس کا ہے پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ کرپشن کا ہے جو ہمارے اندر پھیل چکا ہے عمران صاحب اور دیکھیں اکاؤنٹی بلیٹی اعتصاب صرف عدالتی اعتصاب بھی نہیں ہے اعتصاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کے نظام پہ یقین ہو کہ آپ بلیٹی کمیشنل کے پاس جائیں گے آپ کو انصاف ملے گا آپ اسپطال میں اپنی بوڑی ماں کو ہاتھ سے پکڑ کے لے گی جائیں گے آپ کو انصاف ملے گا آپ کو دبائی ملے گی آپ کسی پٹواری کے پاس جائیں گے آپ ایک کمزور آدمی ہیں آپ کے مقابل میں ایک وڈیرہ ہے ایک سردار ہے ایک مالدار آدمی ایک ٹائکون ہے بزنس آپ کا سب پانچ مرلے کا گھر ہے لیکن آپ کے نام اس نے وہ سارا ریونیو ریکارڈ چینج کر دی آپ کو انصاف ملے یہ ہے عمران خان کی حکومت کی اصل جو ویجن ہے کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی آپ کو یاد ہے عمران صاحب آپ کو ایک فیصلہ تھا جس میں کہ ایک فیصلہ مسلمان کے خلاف آیا غیر مسلم کے حق میں کیونکہ غیر مسلم حق میں تھا یہ تھی مدینہ کی ریاست this is our ideal میں کتنظر اس کے کیونکہ دیکھیں دونوں میرے بھائی ہیں یہاں پہ فرق کر رہے ہیں میں آخری بات کرلوں میں آخری بات کرلوں عمران صاحب میں آخری بات کرلوں بڑے دنوں بعد آپ کے پروگرام پہ آنا ہوا ہے اور موقع بھی ملا جو ہے قصوری صاحب بھی بڑے دنوں بعد میں ہوئے کھٹے ہیں میں ایک بات کرتا چلوں بڑے عرصے بعد اس قوم کو ایک فریش سٹارٹ لینے کا موقع ملا ہے میں قوم سے ریکویسٹ کروں گا مشکل حالات ہیں لیکن جس طرح قائد نے فرمایا تھا کہ مسلمان مسئیبت میں گبرائے نہیں کرتا آپ کو چاہیت ہے لیڈر آپ کو مل گیا ہے اماندار آدمی مخلص ہے چاہتا ہے صلائیت بھی ہے آپ کھڑے ہو جائیں یقین کریں تین چار سال بعد یہ ملک ایک ڈیفرنٹ ملک ہوگا اگر ہم کھڑے ہو گئے اور اگر ہم ان بلیک مارکیٹیرز ان بلیک میلرز یہ جو پروپیگنڈا مشین نے سٹارٹ کیا ہے اگر اس کا شکار ہو گئے یقین کریں پھر کوئی اور عمران خان نہیں آئے گا ٹھیک ہے چلیں باتا ہوں سارے سوٹی ایک سال ہو گیا ہے آسف پچھلے پانچ سال کی سب سے بطرین لوگ کہتے ہیں جی برے حالات تھے مہنگائی بڑھ گئی بروزگاری بڑھ گئی کرپشن بڑھ گئی یہ جو ان کا ایک سال نواز شریف کا گزر ہے قیمت دگنی پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرزے نہیں لیا جو انہوں نے لیا ہے یعنی ساری فورن ڈیٹ ساٹھ ارب ڈالر ہمارا تھا ستاون ارب ڈالر کے تو یہ کرزے سائن کار بیٹھے ہیں یہ ایک سال میں بجلی دگنی لوڈ شیڈنگ اتنے ابھی اس حکومت کو ایک سال نہیں ہوا صرف آٹھ ماہ ہوئے ہیں اور صورتحال تقریباً بیسی یہ بھریک لیتے ہیں واپس آگے بعد وارکم بیک ناظرین قصوری صاحب ایک طرف اعتصاب چل رہا ہے ایک طرف جو ہے وہ یہ حالات اکانومی کے آپ کے سامنے ہیں مہنگائی کے آپ کے سامنے ہیں کیا یہ موقع بن رہا ہے کہ آپ پوزیشن جماعتیں مل کے اب اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کریں اور اعتجاجی تحریک شروع کریں موقع بن گیا دیکھیں امران ان میں جو کومنیلٹی ہے وہ صرف کرپشن کی ہے there is nothing no other کومنیلٹی otherwise they are pulled apart from each other in their vision in their policy decisions in their approach to the politics کیونکہ یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ اب ہماری پکڑ ہے اور ایک کیو بنی ہوئے یہ ہے تحساب کی ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیو میں دسے نمبر پر ہیں یا بیسے پر ہیں لیکن کیو میں ہیں کیو میں ہیں باری آ جانی ہے so therefore انہوں نے دو خندقیں کھولی ہوئی ہیں ایک خندق پر لکھا ہوا ہے ڈیموکرسی اور دوسری خندق پر لکھا ہوا ہے نظام جب ان پر براج فار آتا ہے اتصاب کا اپنا بامبنگ ہوتی ہے تو یہ ان خندقوں کے اندر چھپ جاتے ہیں اور پھر یہ کورس کوالی کی شکل میں کرتے ہیں کہ نظام خطرے میں ہے نظام خطرے میں ہے جمہوریت خطرے میں ہے جمہوریت نہ جمہوریت خطرے میں ہے اس ملک میں نہ نظام خطرے میں ہے اگر کوئی خطرے میں ہے تو ان کا اقتداد سوری صاحب تو مایوس لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ اعتجاج نہیں ہو سکتا ان کی چوریاں خطرے میں ہیں دھمرہ صاحب آپ کو اعتجاج نہیں کر سکتے میں پھر برابر میں بیٹھی ہوئی کرپشن کرپشن how to save this skin دھمرہ صاحب کومنیلٹی کوئی نہیں ہے سوائے یہ دو خندقیں آپ نے کھو دیوی دھمرہ صاحب یہ مجھ سے سوال ہے جی دھمرہ صاحب آپ کے پاس دیکھیں 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 میں آتا ہوں کسوری صاحب کے اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان حکمرانوں جب یہ اپوزیشن جب یہ گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے فرسٹ امپریشنی اتنا زبردست دیا قوم کو جو ویجن پیش کیا انہوں نے وہ اسٹارٹی انہوں نے لیا مرگی اور انڈے سے انڈے ٹوٹ گئے مرگی مر گئی محیشت رک گئی اور جو انہوں نے ایک سونامی جو انسانی دشمنی کا نام تھا انہوں نے خود سونامی کا نام دیا وہ سونامی مہنگائی کی صورت میں آگئی ہے تو پریشانی کی اسپاعت کی ہے دوسری بات ان کے ایک وزید سے مراد سعید صاحب انہوں نے کہا جس دن پرائم منسٹر صاحب اوٹھائیں گے دو سو ارب روپے تو ہمارے پاس آ جائیں گے ہم اٹھا کے وہ کردوں میں دے دیں گے تو ہم یہ سمجھے کہ شاید ان کی انیلائیسز اتنی زبردست قسم کی ہے بڑی اچھی ٹیم بیٹی ہے کہ اگلے دن دو سو ارب آ رہے ہیں اور مرگی ارانڈے سے محشت ٹھیک ہو جائے گی تو ہو کچھ نہیں رہا ہے اس لیے پریشانی کا سبب زیادہ بن رہا ہے اور جہاں تک قصوری صاحب کی بات ہے کہ یہ لوگ چھپے رہے ہیں اور کرپشن کے وجہ در سے وجہ رہے ہیں تو قصوری صاحب ذرا آپ انڈیپنڈنٹ تفسرہ یہ بھی کر لیا گیا کہ مشرف صاحب کب آ رہے ہیں آرٹیکل 6 کو جواب دینے کے لیے اور فیس کرنے کے لیے پاکستان میں وہ تو مشکلی لگتا ہے جنرم الشرف اگر آپ نے کچھ نہیں کرتا ہے چلیں ان کا کچھ تعلق نہیں ہے جی اب مجھے رانہ صاحب آپ نے عمران خان صاحب کو سنا آٹھ مہینے کے بعد آج آپ وہ بات نہیں کر رہے جو وہ ایک سال کے بعد کر رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ان کا چورن جو ہے نا کرپشن والا وہ بکنے نہیں لگا اگر یہ اتنے سیریس ہوتے ہیں نا کرپشن کے خلاف تو یہ کرپٹ لوگوں کو جو پیپلز پارٹی سے نکل کر آئے پی ایم ایلین کا لبادہ جنہوں نے اڑا جو مشرف کے ساتھ رہے ان کو ٹکٹے نہ دیتے ہیں اور کھربوں اربوں رپے کھائے ہوئے لوگ کھربوں اربوں کھائے ہوئے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں دوسرا ایک نیا تماشا شروع ہو چکا ہے یہ کہتے تھے کہ انڈیا کی ترجمانی تو شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی پہ شور نہ کرو نہیں تو انڈیا حملہ کر دے گا مطلب کمال ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی چودہ سے بیس کے درمیان انڈیا حملہ کر سکتا ہے انڈیا سے کوئی آپ کی سازباز ہوئی بھی ہے کہ انڈیا حملہ کر سکتا ہے اور یہ پہلے کہتے تھے کہ جی جو آگے لگتی ہیں یہ نول لیگ لگواتی ہے آج پرائیم منسٹر ہاؤس میں جو آگے لگی وہ کون سی فائلیں ہیں کیا یہ جو اب کی فائلیں ہیں جو آپ نے آٹھ مینے میں یوریا مہنگی کی جس میں یوریا میں پیسے کھائے جنگیر ترین نے چینی مہنگی کی نہیں صاحب چینی مہنگی کی یہ نلائق نہیں ہے یہ چور بھی ہیں یہ چور بھی ہیں علی محمد خان صاحب آخری منٹ ہے میرے پاس علی محمد خان صاحب آخری منٹ ہے میرے پاس اب اپنیت فانڈ کیجئے چودہ سے سولہ سے بیس تک شارعہ ملک رشید آپ کو کیسے پتا چلتا ہے وہ کہہ رہے دیکھیں میں یہ عرض کروں گا عمران صاحب تھوڑا سا quality of debate بہتر کریں تاکہ جو لوگ سنیں وہاں پہ ہسیں نہ یعنی کہ تو آپ کی باتوں پر ہم ہستے ہیں میں آج تکریمیہ صاحب کو یا ان کے کسی کسی نمائندے کو کبھی غدار نہیں کہا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا فورم میسٹر غدار ہے جس طرح کی آپ بات آپ نے موڈی کا یار کس کو کہتے رہے یہاں بیٹھ کے انہی ٹی ویوں پر آپ موڈی کا یار کس کو کہتے رہے سر جی میں نے نہیں وہ آپ کے جو آشکل آپ کی محبتیں ہیں آپ کے بلاول کے لئے بلاول کے لئے بلاول کے لئے نہیں ان کے لوگ کہتے ہیں آج آج فورن منسٹر گھوڑ 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 میں ہوں عمران خان اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بروقت پالوباد کے حضور کے لئے بیل آئیکن پریس کریں